اور کدھر سے ادھر دھر سے آئے ہوئے خبر آپ اس کو سمجھنا غلط ہے میں آپ کو پکیس اچھی قبر جو لوگ تدفین میں ساتھ میں تھے ان کے ساتھ پوری بات آپ کو بتاؤں حضرت کا انتقال صبح اشراق کے وقت میں ہوا اور حضرت کو جو ہے کورونا کے مریضوں میں گنا تھا ان لوگوں نے تو کورونا کے مریضوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ گسل وغیرہ کو دینے نہیں دیتے اور وہ لوگ خود بوڈی پیک کرتے اور وہ لوگ خود دفناتے ہیں لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا حسان حضرت کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت کے سندھی جو سے محمد بھائے مدرسہ نور العلوم جہاں پر حضرت قیام کرتے ہیں گاؤں جاتے ہیں تو گھٹامن میں اور یہاں پر بمبئی جوگشری میں جن کے مقام پر حضرت کا قیام ہوتا ہے اس وقت بھی وہی قیام تھا حضرت کا بیانات بھی وہی سے ہوتے تھے تو وہاں پر محمد بھائے کے داماد ہے کمار بھائے اور اسی طرح محمد بھائے کے ان کے سالی کے لڑکے ہیں عمران بھائے اور بھی مطلب دوسرے کہ مولیو حاری سے ہے اور مولانا حاسم ہے یہ لوگ حضرت کے ساتھی رہتے تھے اور وہ امار بھائے تو اور امار بھائے عمران بھائے تو حضرت کو اببہ ہی کہتے تھے تو الحمدللہ ان لوگوں کی کوشش کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا اور ہسپٹل کے اندر ہی حضرت کا گسل ہوا باقیدہ ہمارے علماء نے گسل دیا سنت کے مطابق حضرت کو کفن بھی پنایا ہمارے علماء نے الحمدللہ اس کے بعد بولی ان کو دے دی تو ان لوگوں نے پھر اپنا جس طرح جس طرح جس کرونا وائرس کی جو پیکنگ کرتے ہیں اس طرح کی پیکنگ کر دی انہوں نے دفن کرنے کے لئے ایسا ہے کہ تتفین کے لئے یہاں پر جو قبرے ہیں وہ کرونا والوں کی پوری قبری الگ ہوتی ہے لیکن الحمدللہ یہاں کے اور بھی احباب ساتھ میں جڑ کر کچھ احبابوں کی محنات فکر اور بزرگانی دین اور آپ لوگوں جسے کی توجہ اور فکر کی برکت سے اور اللہ والوں کی فرکت کی برکت سے جو ہے دعاوں کی ذریعے سے برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایک جگہ ایسی مخصوص جو ہے قبرستان کے اندر عطا فرمائیں کہ قبرستان جب سے شروع ہوا جب سے شاید ہو سکتا ہے ہر ایک کا گمان یہی ہے کہ وہاں پر آج تک قبر کھو دی نہیں گی پہلی قبر کھو دی گی حضرت کی اور امید ہے اسی جگہ پر ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بیس پچیس سال تک وہاں پر قبر کھو دی نہیں جائے گی تو باقی دا قبر کھو دی گئی اور کورونا کی قبر جو ہے نا وہ آٹھ نو دس فٹ آٹھ فٹ سے کم سے کم گہرہی ہوتی ہے اور وہاں اس قبر میں اس کا ہے کہ کورونا کے جو مریض ہیں ان کو اندر دفنانے کے لئے کوئی اندر جا نہیں سکتا باہر سے یہ لوگ کپڑا اتنا لمبا لیتے ہیں اور وہ کپڑے سے لٹکا دیتے ہیں اور اندر رکھ دیتے ہیں لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت کا احسان ہوا کہ جو یہ کورونا کی جو تدفین جو کرتے ہیں وہ اقبال بھائی نامی ایک شخص ہے ماشاءاللہ اقبال بھائی نے جب اقبال بنے جانا کہ حضرت کی یہ حضرت کا یہ پوزیشن ہے اور ان کے دل میں بھی قدرتی حضرت اللہ کی طرف سے آیا اور انہوں نے جو ہے خود قبر میں اترے اور کسی کو تو اجازت ہے نہیں قبر میں اترنے کے لیکن وہ اپنی رسک پر قبر میں اترے اور ماشاءاللہ سنت کے مطابق حضرت کی تدفین ہوئی قبرستان میں اوشیورا قبرستان جگہ شریح میں الحمدللہ حضرت کی تدفین ہوئی بمبئی کے اندر اور تدفین جو ہے مغرب سے پہلے پوری ہوئی اثر کے بعد تدفین ہوئی اور الحمدللہ جو ہے اس کے بعد یہ ہے سارے لوگ آگے جانازی کی نماز دوبارہ ہوئی اسپتال کے قریب ایک مسجد ہے حالانکہ اس وقت بمبئی کا بہت سختی ہے اور کوئی قریب نہیں ہونے دیتا ہے لیکن جو ہے پس پولیس والے کو ان لوگ کو سنجھایا اور کچھ پچاس ساٹھ لوگ جو ہے حضرت کے بڑے صاحبزاد مولانا عبدالوحی جو دمن کے اندر پڑھاتے ہیں وہ ان کو دو دن پہ دو تین دن پہلے ان کو لے کر آئے تھے یہاں تو وہ انہوں نے جنازے کی نماز ادا کی اس کے بعد قبرستان اوشیورا قبرستان کے اندر پھر جنازے کی نماز ہوئی اس میں جو لوگ وہاں تھے وہ اسے شریک ہوئے اس میں ان کے چھوٹے صاحبزادے مولانا عبداللہ صاحبزاد میں جنازے کی نماز پڑھائی اور اسی طرح ان کی تطفیر ہوئی یہ آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ اور پکی سچی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں تو سارے علماءوں کو ان کے حصال سواب کے لئے گزارش کریں میرا سلام ارز کر دیں اور دعا کی گزارش کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں واضح کر دوں تاکہ آپ کو اگر کوئی ایسی بات ہو تو میں شیخ حارون بمبئی جوگشوری سے حضرت سے متعلق ہوں اور میں آپ کو یہ میسیج دے رہا ہوں